مولا لی کا دوسرا قول میں سجدہ اس کو کرتا ہوں جو مجھ کو دکھتا ہے جو نہیں دکھتا ہوں اس کو سجدہ بھی نہیں کرتا اب کونسی نماز پڑھا رہے ہیں میرے بھائی کاری ٹکھرے مارنے والی پڑھے ہوگا ہے تو نماز نہیں ہوگی جو صاحب اکرام کے انہوں نے عیت بانتے تھے دو روکات آتیر کی حجر کی اعزان لگ جاتی جنہوں نے جنت ہوگا جاتی مانجی سلام سبھا جی آج کل نیت کواندھو روزو سایی جس ملتا ہے سبھان ہر دل میں دوخہ ہر دل میں دوخانے کی نہیں ابنوں نے کھلا ہے لگر کھلا کے بردل دے کے واپس کو دمع کرا کے آرام پرباش ہوں پرباش پرباش سبھانی پینے کو داگی خانی پینے گلاساگی کیا نہیں سبھانی پینے موسیقی 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 سبان جی سبان سبان جی سبان سبان جی سبان جی سبان سبان جی 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 سبان یہ مارفت کا کلام ہے یہ تو قرآن کا مخفی راز ہے انہوں کلام ہے بہت لمبا کلام ہے پیروں کے پاس کہاں ہیں سبان جی سبان یہ جو علم ہے یہ سینہ پہ سینہ ملتا ہے یہ کلام ہے قرآن کا مخفی راز ہے سبان جی وہ پسم کا علم ہوتا ہے ایک پڑھنے والا ہوتا ہے وہ شریعت سے ملتا ہے جو کامل فقیر سے ملتا ہے علم وہ سینہ پہ سینہ ملتا ہے شریعت کا کلام ہے نا پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا ہے نا ترجمہ پڑھنے والا شریعت پڑھنے والی یہ پڑھنے والا علم ہے یہ شریعت کا علم ہے یہ سینہ پہ سینہ ہے یہ حقیقت کا علم ہے کون کا علم ہے یہ حقیقت کا علم ہے یہ نانگا فقیر سے ملتا ہے یہ کلام جب ہو رہے تو تو آپ ایک الفاظ یاد کر لیں کیا کرلو ایک الفاظ یاد کرلو یہ کلام کا اتنا مقام ہے اسکا اتنا بڑا انام buyیسہ آپ نے پورا قرآن پڑھنے کا انام ہے آپ کو دارہل نہیں بعد فتأ کلام ہے ایک کلام آپ کینکس کرلو تعطی거를 ایک حرف آپ یاد کرلو اس کا اتنا انام آپ نے پورا قرآن پڑھنے گ율 اسکا اتنا انام سبحانکہ خرقہahrو وہось پیسانا جائی یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے بڑا گھر ہے چنگ کے لگ М프اء وہ گھر نہیں ہے بڑا گھر ہے بڑا گھر ہے ک لف tracks لگاو جوشا نہ کھاو کسی کا بھلے آپ کو کوئی سکاب انزال بھائی آپ کے ساتھ آجائے آپ جب آپ ساتھ آجائے آپ کا بیل توسط آجائے نہیں کھلے آئے کھلے جانے اللہ آئے اور کھلے جانے اللہ ہی اللہ اللہ کھلے آئے کھلے جانے امال آپ کو اپنا اپنا ہے آپ کے عمل میں کوئی شریک نہیں ہے ہے کوئی شریک کلے آئے کلے جانا ہے آپ کو اپنا عمل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے لئے بہتر کیا ہے تو آپ لوگ کچھوڑے کمزور ہوتے ہونا چند دن طریقت پر چلی چند دن کلمہ چان کا ٹھیکہ لگایا پھر چھوڑتے ہیں اگتا جاتے ہیں اگتا ہوں نہیں رات کے بعد صبح آتی ہے ایسے ہر مسکر کام کے بعد رہا تھا ہر مسکر کام کے بعد رہا تھا ہر مسکر کام کے بعد انسان کو اس کا عنام ملتا ہے آپ جو مزدوری کرتے ہو جو بھی انہر ہے جو مزدوری ہے نا وہ ساری اس کی مہانہ یا روزانہ یا افتا وہ تنخواہ ملتی ہوگی چاہتے تو مالک نہیں بولتا یہ لیے بھی تو صبح آئی لیے تیری دھیاڑی آج کی نہیں تو شام جب پڑے گی آپ جب اپنی محنت کرو گے شام تو پھر اس کی وجہت ملے گی آپ کو جو بھی ملے کتنی بھی ملے جیسا آپ کا عمل ہوگا جیسا آپ کا عمر ہوگا ایسی وجرت ملے گی صبح آز شام کو ملے گی کسی کا اپنے ملے گی 15 دن میں کسی کا مہینے میں